لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو اورنج آئل بنانے کا طریقہ بتایا تھا آج ہم اس سے فیس کریم اور باڈی بٹر بنائیں گے آپ چاہیں تو کوئی ایک بٹر یوز کر سکتے ہیں پھر آپ کو اس بٹر کی کونٹیٹی ڈبل کرنی ہوگی ایک ہیٹ ریزسٹنٹ کنٹینر لے لیں اس میں شیئے بٹر اور کوکا بٹر لے لیں اب اسے ڈبل بوائلر میں میلٹ کر لیں اب میں اسے بلنڈر کے جار میں ڈال رہی ہوں اورنج آئل جو ہم نے ایلمڈ آئل میں انفیوس کیا تھا اس میں ایٹ کر دیں ٹو ٹیبل سپون اب وائٹیمن ای آئل ایوننگ پرم روز آئل اس میں ایٹ کریں اور ان سب کو مکس کر لیں اب اس میں ایلویرہ جیل اور گلیسرین ایٹ کر دیں اب ان ساری چیزوں کو بلنڈ کر لیں اسے بلنڈ بہت اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ ایک سمودھ سا ٹیکچر آ جائے کنٹینر میں نکال لیں یہ تھوڑی دیر بعد سولیڈیفائے ہو جائے گا کوشش کریں کہ آپ اسے ایسے کنٹینر میں رکھیں جو اسے لائٹ سے پروٹیکٹ کریں یہ دوسرا کنٹینر ٹرانسپیرنٹ ہے تو میں اس پہ الیکٹرک ٹیپ لگا دوں گی تاکہ اس سے لائٹ پاس نہ ہو یہ ایک ہیوی ڈیوٹی کریم ہے جیسے آپ سونے سے پہلے اور شاور کے بعد ضرور یوز کریں ہاتھ کیوں کے بار بار دھولتے ہیں تو آپ ہینڈز پہ کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ پیور اورنج اوائل ہے جو ہم نے سولونٹ ایکسٹریکشن سے بنایا تھا میں اسی کنٹینر میں شیعہ بٹر کو ایٹ کر رہی ہوں اور اسے ڈبل بوائلر میں میلٹ کر لوں گی پانی بوائلنگ ہوت نہیں رکھوں گی اب اس میں وائٹیمن ای اوائل پریم روز اوائل ایٹ کر لیں اب انہیں مکس کرنے کے بعد اس میں ایلو ایرہ جیل اور گلسرین ایٹ کر دیں اب انہیں بلینڈ کر لیں اس کی کنسسٹینسی رنی ہوگی آپ اسے کریم نہیں کہہ سکتے می بھی سرم اب اسے ایسے کنٹینر میں سٹور کر لیں جو اسے لائٹ سے پروٹیک کریں آپ ڈروپرز والی بوٹل میں یا پمپ والی بوٹل میں سٹور کر سکتے ہیں میک شور وہ اسے لائٹ سے پروٹیک کریں آپ اسے ایز ای نائٹ سرم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ زیادہ گریسی نہ لگے تو آپ دن میں بھی یوز کر لیں میک شور اس کے ایبزورب ہونے کے بعد آپ سن بلوک ضرور یوز کریں یہ دونوں پروڈکس نیچرل انگریڈین سے بنی ہیں آپ بلا ججک انہیں یوز کر سکتے ہیں سینسٹیو سکن والے ایکزیما کے پیشنٹس ایون پریگننٹ اور نرسنگ مدرز بھی یوز کر سکتی ہیں اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ فیس کریم سوٹ نہ کرے تو آپ اس کو ڈسکارٹ کر کے ضائع نہیں کیجئے گا آپ اس کو اپنے شیمپو شاور جیل یا ہینڈ بوش میں ملا سکتے ہیں یہ سارے انگریڈینز سکن اور ہیر دونوں کے لیے بہت بینیفیشل ہیں اور اگر آپ کو یہ کریمز بنانا مشکل لگیں اور آپ اورنج پیل آئل یوز کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اپنی ریگلر یوز والی کریم میں اس کو مکس کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے 4 ٹیبل سپون آپ کریم یا ماسچرائزر لیے گا اس میں 1 ٹی سپون اورنج آئل کا ایٹ کیجئے گا 1 ٹی سپون آپ گلیسرنگ ایٹ کریں 2 کیپسول آپ وائٹیمن ای کے ایٹ کریے اور 2 کیپسول ایوننگ پرمروز آئل کے اور اگر آپ فیس کریم میں ایٹ کرنا چاہیں تو میک شور فیس کریم آپ کی میڈکیٹڈ نہ ہو کوئی اس طرح کی بیوٹی کریم بھی نہ ہو آپ اپنی کریم میں پیور اورنج آئل ایٹ کر لیجئے دیکھ سٹ کچھ اور ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ چاہیں تو ایک کیپسول وائٹیمن ای کا اور ایک کیپسول پرمروز آئل کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں موسیقی